اسلام علیکم ویورس حاضر ہوں میں آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لیکھیں ایک نیا ویڈیو لیکھیں وہ مہد ہے آپ کو پسند آئے گا تو آپ سے ریکسٹ ہے یا آپ میرے چننل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے تو آج کا اولاق جو ہے ایک مقدس جگہ کے بارے میں ہے کھانے کعبہ کے بارے میں بائیت اللہ کے بارے میں تو یہ کھانے کعبہ یہ بائیت اللہ اللہ کا گھر سعودی اربا کے مشہور شہر مکہ میں واقع ہے جہاں پہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جاتے ہیں بائیت اللہ کی زیارت کرنے کے لئے یہ بائیت اللہ بہت بار تعمیر ہو چکا ہے وقتا تھا وقتا اس کو تعمیر کیا گیا ہے سب سے پہلے جو مطلب جو سب سے مشہور اس کا تعمیر ہے قابل ذکر تعمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائل کا ہے جو ان دو باب بیتو نے ایک پتھر کو استعمال کیے ہوئے بائیت اللہ کا تعمیر کیا ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے وہ پتھر آج بھی اس کھارے کھابہ میں موجود ہے جس کو سنگ اسود کہتے ہیں جب لوگ جب مسلمان حج کے لئے جاتے ہیں تو اس سنگ اسود کو اس مقدس پتھر کو بوسا دینا چومنا لازم ہے اگر بیٹ کی وجہ سے ہم اس پتھر تک اس سنگ اسود تک نہ پہنچے ہیں پہنچتے تو دور سے بھی اشارہ کر سکتے ہیں یہ تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائل نے اس وقت کیا ہے جب وہ مکہ شریف واپس آئے ہے یعنی کہ جب پہلے تو وہ حضرت ابراہیم اور اس کی زوجہ اس کی بیوی چلے گئے تھے مکہ سے تو پھر حضرت اسمائل تولد ہوئے تو پھر جب وہ بڑے ہو گئے تو پھر دونوں باپ بیٹے واپس آگئے مکہ شریف تو اس وقت یہ بائیت اللہ کی تعمیر کی ہے مسلمانوں کا یہ ایک مقدس شہر ہے اللہ کا گھر ہے ہر مسلمان کی دلی تمنہ ہوتی ہے بائیت اللہ کا تواف کرنا ہر مرد اور جو بھی ہو مسلمان اس کی دلی تمنہ ہر دواح میں مکہ شریف میں جو بائیت اللہ ہے اس کی تواف کرنا میرے پیاری بیورس مجھے امید ہے آپ کو یہ میرے چھوڑی سی کوشش پسند آئی ہوگی تو آپ کو میٹ بوکس میں مجھے آگا کیجئے آپ کو کائیسا لگائے میرے ویڈیو اس ویڈیو کو آخر تفیق دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ دیکھیں بہت شکریہ